ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کے اکبار پھر سے ہمارے چینل پر میں ہوں آپ کا دوست ساجد علوی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس طرح کی ایک آستین بنانا بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس آستین کو بنانے کے لیے اس کی پروپر لے کٹنگ اور اس کی پوری سلائے بتائیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اس آستین کو یا فیسٹیسن کو بنانے کا جو طریقہ بہت زیادہ سمپل ہے بہت زیادہ آسان ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو صرف ایک بار دیکھ کر یہ اس طرح کی آستین کو اپنے لیے بہت ہی ایزلی بنا سکتے ہیں تو اس آستین کو بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے اپنے کبڑا لیا ہے یہ کبڑا ہے ہمارا جولیٹ جولیٹ کبڑے ہم اس آستین کو بنائیں گے اور اس کو بنانے کے لیے ہم یہاں پہ یوز کریں گے اپنی ایک پیپر کا ہم یہاں پہ پیپر آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ڈیریکٹلی کبڑے پر بھی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن پیپر میں کٹ کے اگر ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی اور جب آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ اس کو ڈیریکٹلی اپنی ملزی کے اکوڑنگ ڈیریکٹلی کپڑے پر بھی کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیوز پیپر ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پہ نیوز پیپر کے علاوہ کوئی اور نورمل پیپر بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس رکھا ہو ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کیا کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ جو آپ کی نورمل سلیپس کی جو بناتے ہیں جو کٹنگ کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ نورمل سلیپس کا نشان لگانا ہے ایک مارک اوپر لگایا باقی کچھ مارک نیچے لگائیں گے نورمل سلیپس کا ہم یہاں پہ اپنی آشنی کی جو لمبائی ہو رکھیں گے چھے انچ سکس انچ آپ چاہیں تھوڑا بہت چھوٹا ہو تھوڑا بہت بہت بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے اپنی آرمل کا نشان لگائیں گے کہ ہم یہاں پہ ہمارے آرمل کی جو چھوڑائی ہو کتنی ہونے چاہیے ہم یہاں پہ اپنی آرمل کی چھوڑائی رکھیں گے سیون انچ سات انچ نیچے کی جو موری رکھیں گے یہاں پہ ہم گیارہ انچ 11 کا ہاف ہوگا 5.5 انچ یہ جو ہم نے آرمل رکھا ہے سات انچ کا یہ ہم نے اپنی اپنے حساب سے رکھا ہے آپ کا سائز چاہے جو بھی ہو جو بھی آپ نزاب سے آرمل کا سائز رکھتے ہو آپ کو وہ کرنا ہے چاہے سات ہو ساڑھے سات ہو چھے ہو آٹھ ہو دس ہو جو بھی سائز ہے آپ کا وہ ہی آپ کو اپنے حساب سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مارک کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر ایک مارک ایسا لگائیں گے اس برقار سے تو یہاں پہ ہماری جو نشان ہو گیا ہے یہ سمپل نشان ہے آپ کا اوپر گولائی ہے یہاں پہ آپ کا آرمل ہے یہاں پہ آپ کی یہ موری ہے تو یہ ہماری ایک سمپل جو مارکنگ ہوتی ہے اس دن کے ہم نے وہ مارکنگ کی ہے لیکن اگر آپ کو سمپل آسنی کٹنگ کرنا نہیں آتا یا پھر آپ اس کو اور زیادہ باریکی سے سکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے جائیے نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے آپ کو اپنی سمپل آسنی کٹنگ کا ویڈیو دیا ہوا ہے آپ وہ دیکھئے وہ سمجھئے ٹھیک ہے یہ مارک لگانے کے بعد اب یہاں پہ جو آپ کا ریبن بنے گا جو آپ کا فریل بنے گا سوری فریل اس کو ریبن بولیں گے جو جو آپ کا یہاں پہ فریل بنے گا وہ آپ کا یہاں پر بنے گا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ کو اس پیپر میں دو پٹیاں کٹنی ہے تاکہ آپ کو اور زیادہ آسانی ہو سمجھنے میں تو ہم کیا کریں گے ہاں پر جہاں پہ یہ آپ یہ آسنی کی لمبائی کا پارٹ ہے جہاں پہ آپ کا آسنی کا جو مارک ہے آپ کو اس مارک پہ انچ ٹیپ کو رکھنا ہے اور اوپر سے نیچے تک قریب قریب 15 انچ پر 15 انچ پر ایک مارک لگانا ہے اس پرکار سے ٹھیک ہے یہ مارک ہم نے لگایا یہ مارک لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو آپ کا یہ مہری ہے یہاں پہ آپ کو کم سے کم ڈیڑھ یا دو انچ پر پھر دھائی انچ پر جو بھی آپ کی چوئیس ہے آپ کو یہاں پہ ایسے کر کے ایک مارک ایسے لگانا ہے دیکھیں اس طرق سے ہم نے ایک مارک لگایا ہے یہ مارک لگانے کے بعد اب آپ کو لینا ہے اپنا ایک سکیل اب میں آپ کو اسے بتا دوں کہ یہاں پہ ہم نے جو مارک لگایا ہے اس کی جو لمبائی ہے قریب قریب یہ لمبائی بنی ہے قریب قریب ڈھائی انچ اور جو اس کی چوڑائی ہے جو یہاں پہ ہاف انچ سے جو کھول کے یہاں پہ ایک انچ ہو جائے گی اب آپ کو اس مارک کو یہاں پر ایسے کر کے سیدھا کرنا ہے سیدھا ہم نے کیا ہے یہاں پہ جہاں تک آپ نے پندرہ انچ کا نشان لگایا تھا یہاں تک سیدھا کیا ہے اس کے بعد میں یہ جو آپ کا سکیل ہے آپ کو اس سکیل کو ہمارک کو لگانا ہے اس پرکار سے یہاں ہمیں اپنی اس کی چوڑائی کے حساب سے اس مارک کو لگا دیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہماری اس کیل ہے اس کا جو سائز ہے چوڑائی میں وہ ڈیرڈ انچ ہے ون پوئنٹ فائف انچ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ٹیپ سے بھی دیکھیں ڈیرڈ انچ ہماری اس کیل یہاں پہ چوڑائی ہے ضائع سی بات ہے ہمارا جو مارک لگا ہے یہ بھی ہمارا ڈیرڈ انچ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر جو آپ کا یہ مارک ہے اس مارک کو آپ کا ہلکی سائے پر ایسے یہ گولائی میں دینا ہے یہ گولائی میں دیا اب آتے ہیں نیچے نیچے کا جو نشان ہے نیچے کا نشان آپ کے یہاں پر چوڑ سا بنا ہوا ہے اس نشان کو بھی آپ کو یہاں سے ایسے ایک شیپ میں یہ ایسے دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایک شیپ دے دی ہے ایک نوک پالی شیپ آپ کے یہاں پر بن گئی ہے اور ایک گولائی و살ی شیپ آپ کے یہاں پر بن گئی ہے یہ آپ کی نورمل جو سیمپل آسنن ہوتی ہے اس کے یہاں پر ہم نے مارکنگ کر دی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گی سب سے پہلے کٹنگ کریں گے آپ کے اوپر سے اوپر کہاں پر آپ کو گولائی والا پارٹ ہے آپ کو یہ کاٹنا ہے پھر برابر سے یہاں پر آپ کو نشان لگاو یہاں سے آپ کو قریب ڈیڑھ انچ کپڑا لینا ہے ایکسٹرا اور اس کو کٹنا ہے تو اس کو ایسے کر دیتے ہیں اس طریقے سے اب جہاں پر یہ آپ کا مارک لگا ہوا ہے اس مارک پر آپ کو یہاں پر قریب کاریب 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 انچ کپڑے کو اور ایسے کٹنگ کرنا ہے اوپس لے کے نیچے تھا اور ایسے ہی کٹنگ آپ کو یہاں سے کرنی ہے دوسرے سائیڈ سے یہ ہم نے اپنے آسنے کٹنگ یہاں پر کر دیا ہے اس پر کٹ سے یہ ہماری سلیوز ہے اوپر کی جو اگر آپ آسنے دیکھیں تو یہ نورمل سلیوز ہے ہم نے اس میں چینج صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف یہاں پر دو ریبن ٹائپ دو یہاں پر پٹیاں ایکسٹر لٹکا دی ہیں باقی اس کا جو میزرمنٹ ہے وغیرہ سب کچھ ہے وہ سب ایک نورمل سلیوز کی طرح ہے اب ہم یہاں پر پیپر کے حساب سے آپ کو کپڑا کٹنگ کرنا بتائیں گے تو یہ ہمارا آسنے کا کپڑا ہے ہم کیا کریں گے اس کپڑے کو آپ کو اپنے کاؤنٹر پر بچھانا ہے اس پردار سے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر جو یہ آپ کا کپڑا کٹے گا پیپر کے حساب سے یہاں پر یہ کپڑا آپ کو ایک سلیوز کیلئے دو پیس کٹنے پڑیں گے مان لو آپ کو اس کو ایسے کٹنا ہے تو ہم یہاں کریں گے پہلے اس کو ڈبل کر لیتا ہے تاکہ آپ کو سمجھنا زیادہ آسانی ہو کیونکہ ایک سلیوز میں آپ کے دو کپڑے لگیں گے دو پیس لگیں گے اور دونوں ہاتھوں کے سلیوز میں آپ کے چار پیس لگیں گے ملکہ ایک آسنے کو بنانے کے لئے دو کپڑے چاہیے ہوئے کوئی آئی آسنے آپ کے ڈبل بنے گی تو ہم یہاں پہ ہم نے اس کپڑے کو پہلے ایسے ڈبل کیا اچھے سے اس کو سارے جھول بغیرہ جہاں نکال دیں گے ایسے کرنے کے بعد اب اس کو ایسے فولڈ کر دیں گے اس طریقے سے اس کو ہم نے فولڈ کر دیا ہے اب یہ فولڈ کرنے کے بعد اب آپ کو اپنے پیپر کو لینا ہے یا پھر سلیوز کو لینا ہے ایسے تو یہاں پہ جو بھی مارا مارجن وغیرہ وہ یہاں پہ ہم نے لے ہی لیا ہے تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ بلکل سیم سائز میں جس سائز میں آپ کا پیپر ہے اسی سائز میں آپ کو بلکل ایک دم کپڑے کو ایسے کٹنگ کر دینا ہے کہیں سے کوئی ایکسٹر نہیں کہیں سے کوئی کم نہیں اور یہاں پہ جو گولائے وغیرہ آتی ہے آسنے میں وہ آپ آسنے کو تیار کرنے کے بعد اس میں ڈال سکتے ہیں جو ہم یہاں پہ آر مول کی جو گولائے دیتے ہیں وہ جب آپ کی آسنے سیلکت تیار ہو جائے گی وہ آپ بعد میں دے دیجئے گا بہت دیجئے گلا دیجئے گلا پکڑکڑکڑکڑکڑکڑکڑب بہت دیجئے کچھ بہت دیجئے گا ہے bi 남자 لگے ہیں تو دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم نے OFTX printing کر دیا paper کے ساب سے اب ہم کیا کریں گی ہم ہم آپ کو دیکھا دیتے ہیں almost ине کو یہ ہماری ایک Asin ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کے دو پیس ہے ایک پیس آپ کا یہ نیچے والا اور دوسرا پیس آپ کا یہ اوپر والا یہ دونوں جو پیسات ہی کمس ہیں ہماری ایکfu изطان کلیے اور یاد دو پیس لگیں گے اور دوسری سلیبز کے لیے بھی آپ کو سیم سائز میں اسی پرکار سے دو پٹیاں کو کٹ لینے ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم آپ کو اس سلیبز کی سلائے کر دکھائیں گے کیسے آپ اس سلائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بہت ہی ایزلی چلیے اس کی سلائے کر دے ہیں تو اب ہم کریں گے اپنی آسنے کی سلائے سلائے کرنے کیلئے ہم کیا کریں گے ہماری آسنے کا جو نیچ والا پارٹ ہے جو یہ والا پارٹ ہے یہاں سے آپ کو سلائے شروع کرنی ہے یہاں سے ہم ایک پیر کا دباؤ لیں گے اور اپنی آستین میں یہاں پرستر کے سلائے لگائیں گے یہاں سے ایسے لیتے ہوئے پوری سلائے کو آپ کو ایک ہی بار میں وہاں سے شروع کر کے یہاں پر لاکے ایسے ختم کرنا ہے چلی ہم کرتے ہیں پہلے کپڑا برابر کر لیں گے سب جنگا سے کپڑا برابر کر کے اب یہاں پہ آپ کو سلائے لگانے شروع کرنی ہے ایک پیر کا دباؤ لے گے یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کی نوک آتی ہے نوک میں آپ کو جہاں پہ آپ جو یہ مشلائے لگا رہے ہیں اس لائے میں جو آپ میں آپ پہ آخری ٹانکہ لگے گا آخری ٹانکہ لگانے سے پہلے آپ کو یہاں پہ لگا لینا ہے دھاگا یہ دھاگا ہم یہاں پہ سے لگائیں گے تاکہ آپ کو نوک کو نکالنے بعد میں آسانی ہو تو یہاں پہ یہاں پہ دھاگا لیا ہے simple normal دھاگا ہے ہم کیا کریں گی اب یہ جو آپ کی دونوں کپڑے ہیں دونوں کپڑوں کے بیچ آپ کو ایک کپڑا اوپر ایک کپڑا نیچے رکھنا ہے ایسے کھول دیں کپڑے کو اور دونوں کپڑوں کے بیچ میں آپ کو دھاگے کو یہاں پہ ایسے فسا دینا ہے اور یہ جو آپ کی سوئی ہے سوئی سے بلکہ آپ کو لگا دینا ہے اور اب یہاں پہ لگائیں گے اپنا آخری ٹان کا یہ آخری ٹان کا لگایا ٹان کا لگانے کے بعد اب آپ کو دھاگے سیرا کو پکڑنا ہے اور اس کو ایسے کھیش دینا ہے اس پکار سے اردہ کھیشنے کے بعد اب یہ جو کپڑا اس کو یہاں پہ اس کو ہم اس سے الگ کریں گے ایک کپڑا اوپر ایک کپڑا نیچے ایسے رکھیں گے اس کو ٹھیک ہے اب ایسے کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کے دونوں کپڑے ہیں ان دونوں کپڑوں کے بیچ میں دھاگے کو آپ کو ایسے رکھنا ہے اور یہ جو آپ کی پوری لائن ہے پوری پٹی بنے گی اس کے اندر سے اس کو لینا ہے تاکہ یہ دھاگا آپ کا ان میں ایسے کور ہو جائے اس طریقے سے آپ کا دھاگا یہاں پر کور ہو گیا ہے اب ایسے کور کرنے کے بعد اس کو آپ کو سمیں آگی سہے لگانی ہے یہ دیکھئے یہاں تک ہماری آدھے سلائی یہاں پہ پوری ہو گئی ہے ہم نے آدھے سلائی شروع کی یہاں پہ دھاگا لگایا اور یہاں پہ سلائی کو روک دیا ہے یہاں تک ہماری آدھے سلائی ہوئی ہے اس کے بعد میں جو ہمارا آدھے آدھے سلائی بچا ہے باقی کا اس میں بھی آپ ہمیں یہاں پہ سلائی ایسے لگانی ہے اور ایسے یہاں پہ ہمیں دھاگا لگانا ہے میاں پہ آپ کو لگا رہا دکھاتے ہیں ابھی تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمیں پورے پارٹ میں ایسے سیاہ لگا دی ہے دونوں پارٹ میں ہمیں دھاگے بھی لگا دی ہیں اب اس کے بعد میں جہاں پہ یہ آپ کی گولائی ہے دونوں سائیڈ میں اور یہاں پہ آپ کی انوک ہے یہاں پہ آپ کو کپڑے میں یہ جو بچا ہوا کپڑا یہاں پہ آپ کو چھوٹے کٹ لگانے ہیں ایسے کھٹ لگائے اب آپ کو اپنے کپڑے میں کھولنا ہے اور یہ جو آپ کے دھاگے ہیں ان دھاگوں کو جب آپ ایسے پڑے کھچیں گے تو یہ آپ کی جو یہ جو پارٹ ہیں یہ ایسے پلٹ جائیں گے پہلے آپ کو جہاں پہ یہ آپ کا شروع کا پارٹ ہے نوک کے والا اس نوک والے پارٹ کو آپ کا ہلکا سا اس کو اُلٹا کرنا پڑے گا ایسے اُلٹا کر کے تب سے کھچیں گے یہ آپ کی نوک یہاں بہت اچھی طریقے سے ایسے یہ بہار آ گئی ہے دوسرے سائیڈ سے بھی دوسرے آپ کو اس نوک کو بھی ایسے ہی کرنا ہے پہلے اس کو اُلٹا کریں گے اور پھر اس کو کھچیں گے دیکھیں یہاں سے بھی آپ کی آرٹن کے جو نوک ہے یہاں بہت اچھ طریقے سے یہ ایسے بہار آ گئی ہے ٹھیک ہے ایسے کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اب جہاں سے آپ نے اس لائے کو شروع کیا ہے یہاں سے آپ کو اس کو پھر سے شروع کرنا ہے اور آپ کو اسے کنارے پر ایک سیاہ لگانی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے اس لائے رہنے کے بعد یہ جو آپ کی نوک کا پارٹ ہے یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا اور یہ جو آپ کا دھاگا ہے پھر دھاگا آپ پہلے یہاں سے کٹنگ کر دیجی پھر دھاگا کا ایک سیاہ پڑ کے ایسے کھش دو تو ایسے بہار نہیں کر لائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو باقی پوری آستین میں ایسے کر کے سلائی لگانی ہے دھاگا 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 موسیقی موسیقی یہ نیچے سہہ لگانے کے بعد اب آپ کو جہاں پہ آپ کو اوپر کا آسٹر میں پورا پارٹ کھولا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ کو سہہ لگانے ہی اس کو بند کرنا ہے موسیقی تو اوپر بھی سہہ لگانے کے بعد یہ جو آپ کی آسٹر کا ڈیزائن بن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ کو اس میں صرف اور صرف یہاں پہ جو آپ کے ریبن بنے ہیں ان ریبن میں آپ کو لگانے گانٹ ایک ریبن کی طرح تو یہاں پہ ہم نے اپنی آسٹر میں یہاں پہ اس طرح کسی گانٹ لگا دی ہے گانٹ لگانے کے بعد یہ جو آپ کی سلیپ زب بن کے تیار ہو چکی ہے اب اس کے بعد اگر آپ مجھے کومنٹ یہ کریں گے کہ سر اس آسٹر کو اپنی ہم ڈریز میں سوٹ میں بلاوز میں کیسے لگائیں تو میں آپ کو بتا لیتا ہوں اس آسٹر کو لگانے کا جو طریقہ بہت زیادہ آسان ہے بہت زیادہ نورمل ہے جس طریقے سے آپ بھی نورمل سلیپز کو اپنی آسٹر میں اٹیجز کرتے ہیں اسی پرکار سے لگی گی ہم آپ کو دخواہ دیکھیں ایک اسام پر طور پر مان لو یہ آپ کی نورمل سلیپز ہے ہم آپ نورمل سلیپز کو ہمیشہ اس طریقے سے یہاں پر ایسے بند کرتے ہیں اور یہاں پر ایسے کر کے اس طرح لگاتے ہیں اس طرح لگنے کے بعد یہ جو آپ کی آسٹین ہے ایک نورمل آسٹر طرح بن گئی ہے اب آپ جس طریقے سے نورمل ہی اپنے ہر ایک سلیپز کو اپنی آسٹین کو بلاوز سونٹ کورتی ڈریز جہاں پر بھی لگاتے ہیں اسی پرکار سے آپ کو اس کو بھی اپنے سونٹ میں جہاں پر اس کو لگانا چاہتا ہے یہاں پر آکے ہماری ویڈیو پوری ہوتی ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی یہ آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں ضرور بتائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اچھنا سبسکرائب کر دیں اور گھنٹ کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں Thank you Welcome again